بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے اللہ جتنے اس ذکر شامل و انہوں ہر کسے نو خوشی انا و نوازی علی بادشاہ دی اس خوشی دست کا مچھیاں دی اس خوشی دست کا مالک جتنے جتو جتو جڑا جڑا قدم چاہ کے ذکر شامل و انہوں مالک مالک اللہ جڑا جس مقام تے بیٹھے ہو دینے ایک دلی حضار ایک ستر تو ڈیوٹی دا آغاد کردن دیکھا نبی کے ہاتھ میں جب مرتضی کا ہاتھ مرتضی نہیں کر سکتا ڈیوٹی انہیں لہر ساری انہیں حاضری مقصد آئی بھائی انہوں دا حکم مبا جڑا سفر کرنا پہ بھائی بھائی واسطے چلو ڈیوٹی جو ہم دیکھا نبی کے ہاتھ میں جب مرتضی کا ہاتھ پچھلے بندے بھی شامل ہو گئے بھائی کرمی دا موسم ہے جی لیکن مانا تو ہے ذکر جو آیا دیکھا نبی کے ہاتھ میں جب مرتضی کا ہاتھ کتنوں کے دم تو موت سے پہلے نکل گئے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے میں لے کہ بولو ہے دری دیکھا نبی کے ہاتھ میں جب مرتضی کا ہاتھ دیکھا نبی کے ہاتھ میں جب مرتضی کا ہاتھ کتنوں کے دم موت سے پہلے نکل گئے اگلی سطر پڑھ دا جب بندے نوسم میں جاوے اس توکھی جی بات سامنے آئیے کئی ہیں بندے ان تکلیف ہوئی ہے لیکن میں پڑھ دا رہا نا جن تکلیف ہوئے میں بندے دا موتاج نہیں میں حسین دا ناوکر آن تواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دی تواف کر کے تھکا تھا خدا کے گھر کا مگر علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دیا علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دیا میرے بانی ساتھ علی کے بغز نے محنت پہ پانی پھیر دیا زیادہ ٹیم کسیدی ہیں جنگا کہانا چاہنا گلہ چھیڑاں تے پھر رات لنگ جائے تنمکہ قدیر لیکن رات تے لنگ جائے اگلے بانی میں لنگ جائے ساری اگلہ مرد نظر رکھنے ہیں بھراد اب یہ حکم پورا کرنے اور جے شنوی تون وکر رنگ سنا جانے ہیں وہ اس واسطے بس بھی لنگ آج تب ہے ایک داد دیو اور دھیر داد میں تون دیتی اس دے آلِ محمد تون سلامت رکھن پاک بی بی تو ڈٹو رہا قبول فرم ذکر دا صدقہ مالک تون کسی دا محتاج ہیں کسیدہ جڑا پہچان میری بڑے بڑے قصائد بڑے بڑے موضوع پڑے آج بھی ایک دو اکھرے موضوع پڑھ کے جاسا کم از کم رات اجزاکرین اور بانیان اور مجمع سوچے صحیح بھی میں پڑھ کے گئے یہ اپنے آپ تا نہیں بادشاہ شاہ شمس دی نگری یہ دی اتا دا صدق ہے اپنی ذاتی اوقات نہیں ہیں اتنی ذاتیوں کا پنن لوگوں حسین دناتے ذاتی اوقاتیوں کو چھے یہ بندہ مجلس سے جشہ نچبہ کے سوچ دینا بھی میں بولا تے پھر میں بندہ ذاکر ذاکرے غازی دیکھ سمیون چھٹی میرے جشہ نچو جاسا یہ بندہ ذکر سمجھنے واسطے آیا انہ میرا صلاح نہ میں انداد دی حضرتیں نہ میں ضرورتیں نہ میری یادت عقیدہ بول لیتے بندہ بول لیتے شروع کریے جی کسی دا خوش قسمت ہے جڑا خوش قسمت ہے جڑا بندہ بندہ بے خوش قسمت ہے جڑا بندہ بے خوبدار علی دے اپتراندہ شروع کریے جی کسی دے اپتراندہ خوش قسمت ہے جڑا بندہ بے خوبدار علی دے اپتراندہ سن جان تو پیارا لگدہ بے خوبدار علی دے اپتراندہ ہاں تجھے بول سارے حیدری سن جان تو پیارا لگدہ بے خوبدار علی دے اپتراندہ خوش قسمت ہے جیو جیو حیدری خوش قسمت ہے کسیدہ سواست ملکت میری پہچان بڑھے آنگ کیونکہ کسیدہ میں شروع کیتا تیرہ چودہ ذکات کریمہ اہل بیت بی بی دے حرمچ گیارہ ذکات دل بڑھے ہیں بادشاہ رضا نے توڑ جا کے مبارک دے وہاں احمد دی اور میں بادشاہ کو دعا منگی اسے دن میں بادشاہ بلالے میں پہنچ گیا بادشاہ رضا دے حرمچ اور کسیدے پڑے بادشاہ دی احمد دے مجل سزا کریم رل گئے سارے ایک دوسرے نرافتہ پھر گئے کریمہ اہل بیت بی بی دے دروازے تھے حرمچ کسیدہ پڑے آہ آج میں نے دل عصبہ اللہ اور پڑے آہ مقیم نٹت مجود ہے مقیم مجل سمتنی کتنی کتنی وار شیر پڑے ہیں ملتان اج پہ پڑھدا تیرے ایک میار جو ذاکرین دے دے ہیں نچے بھی ملتانی میار دا حامل ہے ستر پہ پڑھدا سر چاہو جی اتھے جشن ہوئے بھائی جان جشن کران عمران کازمی پڑے منتظر پڑے با مشتاق شاہدی پڑے ہیں کامران پڑے شفقت پڑے کوئی پڑے اتھے نہیں دا سکدہ حسین کونے بولو ایز آکر دا سکدہ نائی مجمع سمجھ سکدے حسین کونے کیڑی جگہ تے پتہ لگ سکدے ہیں میرے پاس بھی خیم ہے پیادا مجلس دا پانی اور رب ہوئے اکے سن دی پاک بطول ہوئے مجلس دا پانی اور رب ہوئے اکے سن دی پاک بطول ہوئے کر مجلس دا اے لان علی خود ذاکر آپ رسول ہوئے پھر جا کے بیان ہو سکدہ اے مئیار علی دے پھو ترہ مرمانی مرمانی پھر جا کے بیان ہو سکدہ اے مئیار علی دے پھو ترہ دا سانو جانتو پیارا ویت مولتو آمالا حبہی مسکینو ویتیمو آسیرہ سانے ایران ہو گئے بھائی شیئے اندھے ذاکری عربی پڑھ لیں ساڑھی مجبوری ہے ساڑھے چھے حافظ ہوندن انہیں نہیں ہوندے حافظ ہوندن انہیں نہیں ہوندے شیر پہ پڑھتا شیر دی نویت وکھے ذاکری اندھانا جانا وکھے تو تو انہوں شیر دی سمجھا جا سی بندے تو روپے سلمان کو لائے ادھن سلمان ارفان بھائی میں نے یادے کوئی دس سال پہلے دی بات ہے تو سانے چار کتے میں نے لکھ کے دیتے ہیں میں نے یادے وہ چار کتے ہیں اندھا آج میں ایک شیر پڑھنے لگا دعا چاہیے دیئے تو بندے آدھن سلمان اے فقیرے روز ایک کو لباسے چند لائی تھے کہدے کدے آدھے میں یتیمہ کدے آدھے میں مسکینہ کدے آدھے میں حسیرہ یہ ہے کون سلمان آدھے تن پتہ ہی نہیں میں دسدہ ہر روز پدل کے نام پڑا در زہرہ دے آج ہندہ آئے روٹی دا صرف بان آئے میں دس ناما کیوں یاندہ آئے دارہ سلے کرنا چاندہ آئے دیدار علی دے ملتان 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 دے ملتان 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 میں ملتان ملتان رہی ہیں گجرات ایک مسئلہ بنیاں انہوں کیڑا پتہ بھی میں ذاکرہاں انہاں شبیح روک دیتی انہاں کہ جیتھونا لنگے واسی گڑی دلت ہے میں کہ چلیئے بارگاہ چھوکے راش ہوئے میں پوچھے ایک ماتمی میں انہوں نے کہ جی اگے نہیں جانا کہ حالات ٹھیک نہیں میں کہ ہونی تے اگے جانے ہونی تے جانا بڑھن دے وہ کراس کر دے سب سے میں اتحالی لگتا لگتا اگے لگیا تو ان کے راپتہ بھی میں کون کا کا سمņترجم ہے وہ ضمین پوچھے ہے جی میں کہ کون انجی راہ رکی بیٹھن اسا کیسی رکیا ہے؟ اچھا اچھا میں کہتا تو میں کہ اے کون انجی رکندر اپلو اسا�� کہ شیئن اچھا میں کہتا او مینک کہ اساں کہ یہ گھوڑا ہے مینک کہ دا اساں کہ نا شیئن دا مینک کہ تو کون ہے اساں کہ میں مسلمان Хорошо مینک کلمہ کے دے پردہ اسااں کہ پاک محمد دا middle ملتانا لیں اداد دے اداد تھوڑی یہ بات وڑی ہے میں کہا تو کہنے کل میں پڑھتا اسا کہ پاک محمدہ میں کہا امتی کہنے اسا کہ پاک محمدہ میں کہا سنت نبیت عمل کردائیں اسا کہ جی بالکل میں کہا آو کیوں اسا کہ گھوڑا میں کہنے اسا کہ شیعن دا میں کہا ہن میری گل سن ہن میں روک ہی نہیں سکتا اپنے آپ ہن میں دستا میں سید بھی آت امام حسین در آکر بھی آ آ میری گل سن لے گھوڑا نہیں شابیر دی پاک سواری کچھ سوچ سمجھے کے بھوکے آکر چیندہ کلمہ پڑھ دے اپندیا کچھ یوگے بارے سوچے آکر خود پاک محمدہ بنداریا خود پاک محمدہ بنداریا رہوار علی دے اپنے آپ خود پاک محمدہ بنداریا رہوار علی دے اپنے آپ خود پاک محمدہ بنداریا 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 ملتان دی دھرتی تے موضوع ویکھنے میرا صرف موضوع ویکھنے آج میں گلل ایک وقت ہی کر کے جا رہے ہیں غدیر اچھا جادو جڑا سر چڑھ کے بولے عزت علی دی کا سمیڈیٹ منٹ بعد پنڈال کھڑا کرا میرے آنے دا مقصد پورا ہوگا نہیں مقصد اس گلد ہے بھائی جی یہ تُسا سال دی محنت کیتی ہے تے میں اگلی جا تے جان تک آپ نو ارمان نہ لگے بھی میں ملتان علیہ نوہ سلام کر کے لگا نہیں سلام اس گلد ہے میں عقید نالتن سلام کرا بھی تیری معرفت بولا غدیر دجشنے تے اور بات یاد رکھے لوگاں دی کدے چھوٹی دن دی یہ تے کدے وڈی نہ ساڑی چھوٹی ہے تے نہ وڈی لوگاں دی یہ چھوٹی وڈی ساڑی ہے غدیر میرا غدیر چھوٹی غازی دی کس میں اوکدے بھی بھوچ نہیں ہو دا آتو جہا ہے ادھری تیار ہو بھئی غدیر جیشن منا رہے ہو موضوع تو موضوع دی نویت بھی کھنی لگا شبِ اشور حسین فرمایا باس چراغ بجا بابا 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 واق بی بی ترس کریں ہی نہ تے بھی میرے تے بھی میں نے سمجھا سکا تے یہ سمجھ سکا اب باس چراغ بجا حسین دا حکم تے باس چراغ بجایا حسین فرمایا جینا جانے ہو چلے جاؤ کچھ بندے اٹھے میرے لے بھی کھیج میرے لے نو لکھ تے خیمہ حسین دا انہ درمیان آج چھوٹ او کھڑے ہو گئے انہا ایک دوسرے گلہ کی کیوں او گلہ تے حسین دا جواب اے میرا قصیدہ ہے آئے پیچھلے بندے نکر آلے بھئی شامل ہو گئے جیشن شروع کری جی بات انہا چھو کچھ بندے آکھے دی واپس چلیئے چھو کچھ آکھے آگے چلیئے اوہ سکے ادھر کیوں اوہ سکے ادھر نو لکھیں ادھر پانیئے ادھر پیاسئے دوسرے آکھے گلیاد رکھیں ادھر لانتے ادھر سواب ہے شاوہ سکھ اے کیا رہا تھوڑا تھوڑا چھو پر جنال بے چھو ہتھ کھول کے پر بھیجے ادھر ادھر ہی آگ ادھر لانتے ادھر سواب ہے اس اکے ادھر دنیا اس اکے ادھر آخرت ہے اس اکے ادھر کچھ ہی نہیں آہ ادھر چلیئے اس اکے نہیں ادھر چلیئے وہاپس گلن کر دے رہے وہاں ادھر چلیئے ادھر چلیئے حسین خیمچ بے کے سن امام ہوندہ جڑا ہر لمحے تو واقف ہوگئے امام خیمچ بے کے دیئے گلن سن دے رہے انہیں جڑے جواب دیتن میرے بادشاہ حسین وہ میرا کسی بادشاہ انہاں کیا ادھر جا کے نا جی باد جماعت نماز پڑھ کے اللہ تک پہنچ جا سا باد جماعت نماز پڑھ کے اللہ تک پہنچنا یاد رکھا حسین فرمایا آو یہ جو شب گزر رہی ہے یہ اسی کا موجزہ ہے یہ جو شب گزر رہی ہے یہ اسی کا موجزہ ہے میرے خیمیں آئے جس نے اللہ کو دیکھنا ہے اوہ میں صدقے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے وہ رہے رہی میرے خیمیں حسین اے نیا کیا بھئی میرے خیمیں چلا بیٹھے میں پرسو ایک جگہ سے کسیدہ پڑھے آتے بندے کا کہہ یہ دا کی مطلب ہے میں کہا بھی توں کی چاندہ ہوسا کہ میں نہیں مندہ میں کہا میں ایک اللہ دا پہا ہوسین یہ نہیں آکھے خیمیں چلا بیٹھے حسین فرمایا اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے تک آؤ میرے خیمیں آئے جس نے آوازی آدھا کرے اللہ کو دیکھنا میرے خیمیں آئے جس نے انہاں کہتو اڑکل ہے کی حسین پہلا جواب سنیں اس تو باد میں مندہ اللہ انہاں سارا کسیدہ پڑھا یہاں اتنی چھوڑ دے وہاں انہاں کہتو اڑکل ہے کی حسین فرمایا میرے دار پہ اس لیے ہی چلت چھکی ہوئی ہے جاگی جاگی میرے دار پہ اس لیے ہی چلت چھکی ہوئی ہے غازی نے اس کو شاید غازی نے اس کو شاید ہرکہ بتا دیا غازی نے اس کو شاید حیدری غازی نے اس کو شاید ہرکہ بتا دیا غازی نے اس کو شاید انہاں کے ادھر با جماعت نماز پڑھ ساں تے اللہ تک کچھ آزے ساں نماز اللہ تک اللہ دی بارگج پیش کر ساں ایتھے حقیدہ میں گے کڑے متھی آتے وہ سکر نماز پڑھ ساں نو لکھ نال تے اللہ دی بارگج پیش کر ساں اللہ دی بارگج حسین فرمایا تُسی پیش کرنی ہے نماز میں دستا میں کھوڑا میں اگر نہ سارے چھکا ہوں تو ہی دل نہ بچے گی میں اگر نہ سارے چھکا ہوں تو ہی دل نہ بچے گی میرا سجدہ لینے اللہ میرا سجدہ لینے اللہ کربل میں آ رہا صدقے 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 ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے وہ رہا ہے ادھر ہی حسین فرمایا میرا سجدہ لینے میرا سجدہ لینے اللہ کربل میں آ رہا میرا سجدہ لینے اللہ انہاں کیا جی تو اڈے کول صرف بہتر سپاہی تے سپاہی نو لکھ دا مقابلہ اتنے نہیں کر سکتے کمز کم زیادہ سپاہی اٹھارہ لا کون تے پھر ہی جا بہتر اللہ لکھے دا مقابلہ قیمت نہیں مانگنا انصاف مانگنا مجرمی ہو بندہ سرکار علیدہ مجرمی ہو بندہ سرکار حسین دا جنہوں سمجھاوے تے بندہ سرحالاوے یا تو ساڑے اللہ ہے نہیں کہ یہاں سمجھے میں ساری دن کی پتہ نہیں لگا حسین کو نے شیر پہ پڑھتا ہونا حسین کیا تو اڈے کول بہتر سپاہی حسین فرمایا میری فاج کے سپاہی اکلوں سے بالتے ہیں جاگی ملتان علیہ صدر رکھا میری فاج کے سپاہی اکلوں سے بالتے ہیں میرے جہان کی جبی سے کعبہ لپت گیا میری فاج کے سپاہی اکلوں سے بالتے ہیں میرے جہان کی جبی سے کعبہ لپت گیا میرے جہان کی جبی سے ستاوی اگست گامشہ کربلا نیٹ تے ہر بندہ نیٹ جاند ہے نیٹ تے چیک کرے آئے بھئی لاہور علیہ آئے کسیدے دی آئے ستر کتنی وار سنی تے میں کتنی وار پڑی لالا میرے خلی پندر بھی جائے جتے میں ایک کسیدہ پہ پڑھتا کہ عزت حسین دی قسمیں ہنڈر تو زیادہ دفعہ میں کسیدے دا اے شیر پڑھتا آج میں تیرے ہمیں آرے بھی کھنگا جان بوجھ کے گل مشکل شروع کی تھی کیونکہ میرا ذین ہی مشکل پسند دے سوکین گلنا میں کردہ آمد لگ جانا آپ اپنے سامنے آجان بات پھر ارمان لگ دے جو ایک گلی تھے کیوں نہیں آکھی شیر پہ پڑھ داؤنا کہ تو اڈکل سپاہی بہتر بہترہ چھوٹے سپاہی ایسے سپاہی جڑے ہتھیار نہیں چاہ سکتے تو اڈکل پانی نہیں تو اڈکل پیاسے تو اڈکل تکر نہیں تو اڈکل بھکھے حسین فرمایا میں دستا جنہیں چھوٹے سپاہی جنہیں ہتھیار نہیں چاہ سکتے انہوں نے لڑائی دا انداز کیسے پھر ڈال کھڑا ہوئے نہیں دادا کہ قیمت پوری نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا جنہیں بہترہ سپاہی چھوٹے سپاہی جنہیں ہتھیار نہیں چاہ سکتے لڑسن کی میں حسین فرمایا میرے چھوٹے سپاہی دستاونا دی لڑائی دا انداز کیسے وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مال دے گی مٹھا ہے صدقے 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 صدقی بھائی آدھوچے حیدری حسین فرمایا لی بشولہ گرا لی بشولہ گرا حسین فرمایا وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مار دے گی میرا وہی شیر اصغر میرا وہی شیر اصغر جھولے میں سو را میرا وہی شیر اصغر جھولے میں سو را میرا وہی شیر اصغر موسکر وہ جس کی موسکرات لاکھوں کو مار دے گی میرا وہی شید اصغر جھولے میں سو رہا اے غریب فراد بی بی اس طرح فرماوے آو بھائی آو بھائی اے دو بچے بچے انسان ہے ایک او بچے ایک او ہو پیادے میں میں لنگر بادشاہ علیزہ پر کردم ہو اس میں نےو آکے ایک وری پہ لے آیا چھوٹ بڑا اسے کہا بھی انکل آپ سے ایک بات کرنے بولے ایک قصیدہ پڑھ دیں پچھلی دفعہ بھی بولا تھا میں کہا بتاؤ ایس ہم اے بچے دو منٹ گزرے تے وڈا آگئے وہ تھوڑا اس تو وڈا میں لگا ہوئی ہے میں پہلے جو آکھا بیٹا میں پڑھ دے سا اس نے کہا نہیں میں اوہ نہیں میں اس تو وڈا میں کہا ہوں تیری کڑھی سفارش ہے اس نے کہا میری ہوئی ہے لیڑی اوہ کر گئے وہ میرا چھوٹا بھرائے ایسی پندس سنہیں ابھی وہ کسیدہ پڑھے میربانی کرے میں کہا اچھا وہ بچیاں نہیں مندہ پہنے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے آج پتہ لگتا پہ ابھی شاہ شمس پہ پڑھ دیں تو سفیق کر اچھا ہے یہ ہو اور اچھا کریں حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گیا ایدری حسین جیت گئے حسین جیت گیا یہ بات مانے گی دنیا حسین جیت گیا حسین جیت گیا شیر پڑھتا نہیں سارے نہیں پڑھ سکتا ففتی تو باب شیر ترہ چاری قبول کرو میرا پتر حسین جیت گیا حسین جیت گیا وہ جسی یزید نے پھیجی تیفا جلاکوں کی وہ جسی یزید نے پھیجی تیفا جلاکوں کی وہ خود ہی تاخت پہ بولا حسین جیت گیا یہ بات مانے گی دنیا اے دلیل ہے اے وڈی دلیل ہے حسین جیت گئے اے وڈی دلیل ہے میرے آن دھمک چھت گو رہا لائلہ عرفان شیر پڑھ لگا اے بچے اندھا نعرہ بھی یاد رکھے اندھا حکم تعمیل حکم بھی یاد رکھے شیر میں پڑھ لگا اے نا دے حصے دا کہ تیر کھا کہ یہ اسگر نے مسکولا کہ کہا کہ تیر کھا کہ یہ اسگر نے مسکولا کہ کہا لو اب تو راضی ہو اما حسین جیت صدقے اچھے ہاتھ بولو سارے اے دلیل یہ بات مانے گی دلیل سارے اے دلیل جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے جیت گئے بات مانے گا کسیدہ پڑھ کے نکلے ایک جگہتے اسلام بات ہی میرے خالد اندیا جیت گئے بندے مندو کیا میرے کانے جو ساکیا دستیانہ کے سن میں لاکھواری پڑھ دینا حسین جیت گئے 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 کہ تیر کھا کے یہ سگر نے مسکرا کے کہا کہ تیر کھا کے یہ سگر نے مسکرا کے کہا لب تو راضی امہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے مرہبتر مہا پیو نصیب ہوا ہے حسین جیت گئے حسین جیت گئے ارفان بھائی شیر میں لکھتا انہوں نے شیر لکھ دیتا پہلے انہوں نے شیر پڑھتا اگلا بعد شیر انہوں نے ارفان بھائی میں مرتبت انہوں نے شیر لکھتا کہا کہا یہ بلتے علی نے نبی کے روزے پہ کہا یہ بلتے علی نے نبی کے روزے پہ بتانے آئی ہنانا اسے ہاتھو چلالی کے للدر مہاری بھائی مہاری بھائی عواز ایمہ حسین میتے گئے مہاری بھائی ایمہ حسین مہاری بھائی آواز خودی آواز یادہ کرو اتھے ٹھیک ہے لیکن آواز یادہ کرو سالہ خواہ اس میں لوگ کیا کہنے چاہتا ہے اس نے کہا جی میں اہل سنت نال تلک رکھنا میں کہا چاہنا کیے اس نے کہا کوئی ایسی دلیل دے روان سنی کراماتم میں کہا میں دلیل دے نوں ہونی تھی فوراں کی میں دے اس نے کہا ہونی دے میں انہوں نے کہا دو منٹ میں چاہی دے پھر دلیل دے نا پاک بی بی نا کیا پاک بی بی دلیل دے نا یہ کوئی ماتمی ہون دا ہے کہ اوقات تو زیادہ کرم ہے کرم چکر ہو میرے بانی انہا کرم چکی تا میں ان دلیل دیتی یہ جاؤ وے کھلو میاں چنون دنال چودہ چاکے امام مر گئی بڑے اپے ہے اس انہیں نہ ہی رکھے کسر سیدہ میں آپ بتانا دا جائے لیکن ملتاں نے کوئی دور نہیں میں سچی گا لیکن انہیں دا دیئی ہیں بات سنے ہیں بھئی دلیل سنے ہیں حسین جیت گئے حسین جیت گئے ترکڑا ہوں ہی کم از کم تیرا جی کرے بیکھا حسین جیت گئے علی کے لال کے ملکے تمہاری غیرت کے علی کے لال کے ملکے تمہاری غیرت کے اگر سنوں پہ ہے پردہ حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے حسین جیت گئے لے لو مجھے اگلا شیر لکھوں میں اگلا شیر پڑھ دینا حسین جیت گئے حسین جیت گئے میرے کول تے امام حسین صدقہ نقد جیت جیت آئی اپتے دے دنے مومنانو میں قد ادھار نہیں کیتا میرے کول میری عادت ہے زیادہ زیادہ کوئی ایسے قصیدے ہیں ہونن بھئی رستے گڑی جو مانتے پتہ لگتا ہے قصیدہ میں نے ممبرت پڑھ سیننانا میری ایت کو گل لن دی ہے میں ممبرت شروع کردہ پہاں کچھ ہوئے پہ پڑھنا ہے میں زیادہ دیر قصیدہ رکھ نہیں سکتا ماتنیاں دی امانت ہے اسی لیاؤں میں پڑھا قصیدہ اے لکھ کے منصبت پہلے لگتا حیدر عباس رضوی صاحب کوئیتہ لے میرے حسین کے دم سے نماز پاکی ہے میرے حسین کے دم سے نماز پاکی ہے بتا رہا ہے مسلح حسین اسی دورہ نہیں بولے ہاں دوچھے حیدر عباس خانے بولو یار لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین ہی مجھے حیدر عباس ہی مجھے 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 بیتیار اگلی جب تینے تینے مجھے صلاح پھر جاؤ تجھتنی پڑھلے ہیں نمازہ تجھتنی پڑھلے ہیں نمازہ گار پنجا دالر سائی نئی تیلو جنل تل پڑھی تائی تجھتنی پڑھلے ہیں ہاتھ چھے بولو حیدری تجھتنی پڑھلے ہیں نمازہ گار پنجا دالر سائی نئی تیلو جنل تل پڑھلے ہیں نمازہ تجھتنی پڑھلے ہیں نمازہ پڑھلے ہیں نمازہ تجھتنی پڑھلے تجلو تجھتنی پڑھلے ہیں ایلی دنمازہ هتے بجلنس زبانہ میرے دیان کرے جائے اے دری علی دی نماز ہیتے علی دا قرآن ہے میرے میرے دیان کرے جائے پچھلے نبی تو علی اللہ دی صبح میں لسان اللہ میں غلط بیانی نہیں پکردہ نام جاہلہ نام میان پڑھڑا اصدیر مظفرگر تو پند کرکی تھے آئے ملتان دمجمدہ اج میں آر ویکھی میں ایک ستر ہوکی جپڑن لگا اوزہ کہ کیوں ملہ میں کہ کرنے کیوں اوزہ کہ نماز پڑھنی جانا جنات میں کہ جنات سوکھی اوزہ کہ بلکل اوزہ ہم نے جنات وڈیاں نماز نہیں ہونے سن لے جڑے میں کہ سن لے دوش منگلی دا قرآن جلت زبالے کو خود حیدر قرآن ہاتھ چبل حیدری گالی کتھ موکری ہے تو جتنی آپ پڑھ لے نمازہ گالی کتھ موکری میں پیادا دوش منگلی دا خیلے جنت تیارے جنت تمارک کھوٹے ہیں ہیدرے کلارے تینو گالے کیا سمجھائی نہیں تینو گالے کیا سمجھائی نہیں تینو جلت لپنی کائنی تو جتنی آپ پڑھ لے نمازہ تو جتنی آپ پڑھ لے نمازہ سوڑے لے ہاتھ چھے حیدری اللہ تم سلامت رکھے مزمیہ کے بھی جانے ایک قصیدہ اور پڑھ دا غدیر دی ایک مکمل کیونکہ میں جان بجھ کے غدیر دے قصیدے دیر نہیں پڑھ دا وہ دی ایک وجہ ہے میں ایک قصیدے سارا غدیر پڑھ دا اس موضوع دا لطف نہیں ہوں بھی پڑھا ہوں بھی پڑھا ہوں بھی پڑھا سمجھ کے سن نہ ہوئے لطف اس بات دے میں ایک پس بات شروع کرا تے کم از کم نتیجے تک جاوا میرا اپنا مزاج ہے آخری حاج کے پڑھ کے نبی والے ایک مقام تے پہنچے آج لہجہ او نہیں جڑا پہلے ہوں دا آج لہجہ سختے سخت لہجے تھوڑا جا سختے سختی نال مالک پہ دے رک ونیتہیں سونا نبی آج رک ونیتہیں سونا نبی آج رک ونیتہیں تھونا نبی آج رک ونیتہیں سونا نبی دنیا پہ رہے دیئے تونوں دنیا صرف ملتان میں مجمع ایک دوسرے نہیں پہتا اوپرے دن کو ڈمیت ایک ایمرہ لائف چلائی کھڑے جا پھر دنیا پہ رہے دیئے تونوں رکوانج اتھائی سونا نبی اللہ پہ آتا ہے کیوں اچھلے بھائی ساملو سترہ کھان اللہ ہم جلدی کریں بھائی دنیا کنسا آیا جہے گا علی اچھے رکھ اچھا کیا رکھو چھونا نبی جو رکھے بنے چاہیے تھونا نبی دنیا کنسا آیا جہے گا علی چھے لوڑائی ریشا لت دی میں تھو سون جے لوڑائی لت دی میں تھو سون جے لوڑائی لت دی میں تھو سون آجار کہیں دو کروائی یا علی ہاتھ اچھے بولو ہاتھ اچھے ایلی حق ایلی رکھے بنے چاہیے تھونا نبی اے سجدے دندہ جہے ملے اے سجدے دندہ جہے ملے میں ارشد ہوا دا آجا ہے لی اڑھ بولا ہاتھ اچھے ہیڈری نبی رکھے بنے چاہیے تھونا نبی یہ بذرگو ہاں تُجھے بھئی حیدری اللہ پیادے سعیدے دے دے جیمالے میں ارشتو آدم واہ یا علی کچھ گلنا ایسی ہوں نہیں تاکی جنہیں بندے دے متھے تو ظاہر ہوں نہیں شیر پڑھن لگا نصر نہیں کردہ بس اے پیادا مت تھا کنٹرول کہوں کے علید علید حجشہ نے مت تھا کنٹرول نہ ہوئی ہوں تو شجرے دے پہچان ہوں دی علید دکرت شیر پہ پڑھن لگا اللہ پیادے غل مقدم قاواں کر رہا ارمدہ راد بھی ہے ایندہ نام دویرہ دنماس بھی ہے ارمدہ راد بھی ہے ایدہ نام دویرہ دنماس بھی ہے اور میں وسط دہا ہاں ایندہ سجدے بھی بس دا ہاں ایندے سجدے میں میں بس دا ہاں ایندے سجدے میری وعدت میں جو بس دایا لی ہاں تچھے بولو حیدری پھر بولو حیدری ریا نہ رہے دری چوتھا نہ رہے دری پلما نہ رہے دری اگرک وجہ ساہے چھوڑا نہ پی جیو پہے حیدری آخری شیرت السلام حیات باکی ملاقات باکی دوبارہ لقواری پڑھا لو میرے تو میں انتہ مسئلہ ہی نہیں جن مسئلہ ہونے ہیں انہوں شیر دہیتے ہونے ہیں شیر پہ پڑھنا میں پڑھنا کانیزار بدا ہر روز بھی ہے دناب دا میرے تو نواز بھی ہے ہمیں بس دا ہاں ایندے سجدے میں میں بس دا ہاں ایندے سجدے میں میں بس دا ہاں ایندے سجدے میں وہ حدت میں چھوٹا ہاں ایندے رکھے وزتائے سوڑا نبی میں وزتا ہاں ہاتھ جوالو حید علی اللہ پیاد ہے میں وزتا ہاں ایندے سجدے میری وحدت وچ وزتا علی میری وحدت وچ ارفان عباس جیو اگر یہ جب ہاں آپ نے سکتا لے ہمیں جو جوالو حد بلان کر کے لے ہمیں جو جوالو حد بلان کر کے لے میں بس دا ہاں ایندے سجدے میں میں بس دا ہاں ایندے سجدے میں موسیقی 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 موسیقی